اسلام علیکم مالدی اسٹورو انسانی فیور سابقا ہلکم قطعین سپریگو چینٹنل پہ آج جو مارا لیکچر ہوگا کیمسٹری کا آن دی اسپیکٹرا اسپیکٹرا سے پہلے ہم نے اسٹیڈی کیا تھا اسپیکٹرو اسکوپی اور میکس پلانس کوانٹم تھیوری جس میں میکس پلانس کوانٹم تھیوریم نے اسٹیڈی کیا تھا اور اسپیکٹرو اسکوپی میں نے ابزارشن اسپیکٹرم اینڈ ایمیشن اسپیکٹرم یہ دونوں اسٹیڈی کیا تھا آج اسپیکٹرا میں ایمیشن اسپیکٹرا کنٹینیو کریں گے جیسے ہمارے سیلیبس کے ساب سے ایمیشن اسپیکٹرا میں کانٹینیو اسپیکٹرم اینڈ لائن اسپیکٹرم یہ دونوں ہیں تو پڑھتے ہیں پہلی بات تو اسپیکٹرہ کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی اور اس کے بعد اسپیکٹرہ میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ابزاربشن اسپیکٹرہ ہے یہ ایمیشن اسپیکٹرہ ہے تو اسپیکٹرہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جب الیکٹرو میگنیٹک ریڈییشن کیا ہو جائیں جب کسی بھی پیرزم سے پاس ہوں اس کے بعد وہ ڈیفرنس ویولنگٹ کی کلرز میں سیپیرڈ ہو جائیں اس کو کیا بولتے ہیں اسپیکٹرہ اب اسپیکٹرہ کا ڈیفنیشن لکھتے ہیں تو اسپیکٹرہ کا ڈیفنیشن کیا ہوگا جب الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کس سے پاس ہوں پیرزم سے پاس ہوں اور اس کے بعد وہ ڈیفرنس کلرز میں کیا ہو جائیں اسپلٹ ہو جائیں تو اس کو کیا بولتے ہیں اسپیکٹرہ اور ڈیفرنس کلر کے اسپلٹنگ کو کیا بولتے ہیں ڈیسپرجن کیا بولتے ہیں اس کو ڈیسپرجن بولتے ہیں اس کو میں جو ہمارے پاس کہا تھا اسپیکٹرہ آئند ہے ڈیس پر جب اب اس کا گرافیکل آپ کو سمجھا لیتا ہوں جیسے یہ فار ایزمل یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک لائٹ جیسے ہمارے پاس یہ ایک سلٹ ہے جس میں سے کوئی بھی ایک مونوکرومیٹک لائٹس پاس ہو جیسے یہ مونوکرومیٹ لائٹس پاس ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہمارے پاس پیرزم پیرزم کا شیپ اس میتھرز کا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے میٹرک فیزکس میں اسٹیڈی کیا ہوگا اب جیسے یہ لائٹس یہاں اسٹرائے کرے گا اس کے بعد یہ ڈیفرنس کلر میں کیا ہو جائے گا سیونت کلرز میں بریک ہوتا ہے کتنے کلرز میں سیون کلرز میں تو سیون کلرز میں کلر کون کون سے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ویب گیور کون کون سے کلرز ہوتے ہیں ب tweeting اس کو کیا ہو ویب گیور وائلٹ انڈیگو بیلیو گرین یا لو اورنج ایند ریڈ یہی کلرز ہوتے ہیں اس کو یہاں پہ جو لائٹس کیا ہو گیا بریک میں تو وہ کیا بولتے ہیں اگر یہاں پہ جو کلرز ہمارے پاس ملے ڈیفرنس کلرز جس میں سے بہت اس کلرز کو کیا بولتے ہیں اسپیکٹرا responds کیا بولتے ہیں اسس мет loncوبی بولتے ہیں dependency سب کو جو میں اسپیکٹر سے پتہ جلتا ہے کہ الیکٹرانز میں ایٹم سے ایٹمز میں نیوترانز پروٹرانز ہوتے ہیں اس کے بعد الیکٹرانز کیڈیٹرلیشن ہمیں کانا سے پتہ چلتا ہے اسپیکٹر اسکوپی سے اسپیکٹر اسکوپی ہمیں اس کے سٹکچرہ میں پتہ چلتا ہے تو اب ریڈ کرتے ہیں بک میں کیا لکھا ہے اوہ نالیچ آپ دی وی انوچ electrons are distributed in atoms comes largely from the evidence of spectra اب یہاں پہ کہا ہے کہ جو electrons ہیں distributed کہاں پہ ہوئے atoms میں وہ اس کا جو knowledge میں کہاں سے ملتا ہے from the spectra کہ وہ کس میتھر میں ایٹمز کے اندر کس میتھر میں distribute کی ہوئے اس کم فرام دی اسپیکٹر میں سمپلی اسپیکٹر کہا ہے میں ایٹم کا جو اسٹرکچر ہے تو اس کے بارے میں کون بتاتا ہے اسپیکٹر آئی بتاتا ہے فردر جب کوئی بھی ایٹمز کا میں اسوہ سپیکٹر ہے پہ سمجھنا ہوں اس کے باز اس کو فردر کنٹینو کا دا جس سے یہ ابھی آپ کو سمجھلی آجائے سپلی قوارے پاس یہ کہیں Nucleus میں n ray tetons رابع ہوتے ہیں یہ فرس شہل ہے جس میں کہیں دو الیکٹرانس اور یہ ہمارے پاس SEIKOND شہل ہے جس میں ہمارے پاس فارائزابل پانچ الیکٹرانس ہیں اب اس کے بعد جو تھرڈ شہل ہے وہ کہے ویکرڈ اس میں کوئی بھی الیکٹرانس نہیں ہے اگر اس میں کوئی بھی الیکٹرانس نہیں ہے اس میں الیکٹرانس نہیں ہم جانے کوشش کرتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے کوئی بھی فوٹانس آگیا میس انرجی فوٹانس آیا تو اس میں اسٹرائک کرنے کے بعد یہ الیکٹرانس یہاں سے ایجیکٹ ہو کر اس پوائنٹ پہ آگیا تو میس یہاں پہ الیکٹرانس سیکنڈ شیل میں سے تھائٹ شیل میں چلا گیا جب یہاں پہ اسپیکٹرم بنے گا فاریزبال یہاں سے ریڈیشنس اسپیکٹرہ یہاں پہ کیا ہوگا ہمارے پاس دیکٹر ڈیڈیٹر اس کو ڈیڈیٹ قرא�ے گا وہ میں پتہ چلا گا کہ الیکٹرانس کا جو انرجی تھا وہ کتنا ہے تو میس میں ہمیں کیا میں لگا جو اسپیکٹرہ بنے گا تو کیا بولتے ہیں ایبزارپشن اسپیکٹرہ کیا بنیں گے ایبزارپشن اسپیکٹرہ ایبزارپشن اسپیکٹرہ کا بندہ جب الیکٹرانس گین Foundation سے ایک ساڑ پہ چلے جائتے ہیں اس کو بلتے ہیں اب اسپیکٹرہ اب یہ جو الیکٹرانس کہاں پہ جاری ہے یہ کا پک کیا ہوگا انسٹیبل یہاں پہ کیا ہوگا ہائیلی انسٹیبل کیا کرتا ہے وہ آپ سی بیک ٹو دی سے کنشل جیسے ہی سیکنڈ شل میں گا تو جتنا انرجی اس نے ایبزاب کرتا ہے تو انرجی وہ کیا کر گا ریلیز کر لے گا جو انرجی ریلیز ہوتا ہے اس ریلیز ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا ملتے ہیں ڈیڈکٹرز اس کو ڈیڈیٹ کرتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو بلتے ہیں کیا بلتے ہیں امیشن کیا بلتے اس کو ایمیشن اسپیکٹرہ یہ دو میترس ہوتا ہے ایمیشن اسپیکٹرہ تو آج جو میں لیکچہ سوگا وہ کس کے اوپر ہے ایمیشن اسپیکٹرہ ہے اور ایمیشن اسپیکٹرہ کا ہم نے پہلے ڈریٹ میں بات کیا تھا جب وین ان ایلیمنٹس ایبزار سوفیشنٹ انرجی فار اگزمپل فرام ایفلیم آر ان الیکٹرک ارک جب کوئی بھی ایٹم سے یہاں پہ جیسا ہی میں نے کہا بلا فوٹان ہے یہ فوٹان کیا ہو سکتا ہے یہ فوٹان فلیم سے بھی آ سکتا ہے اور اس کو الیکٹرک ارک الیکٹرک شاکس الیکٹرک لائٹ سے بھی یہ اس کو ایسے کیا گردہ انرجی دی جا سکتی ہے اب ایٹ ایمیشن ریڈیٹ انرجی اب یہ کہا ریڈیٹ انرجی کب ایمیشن کرے گا جب یہ ابزارپشن کے بعد یہ کیا کرے گا تو دی گراؤنڈ سکڑا جگا تو ایمیشن ریڈیٹ انرجی ویندیس ریڈیشن از پاس پرزم ایسپیکٹرو اسکوپ ایٹ از سیپرٹ انٹو دی کامپوننٹس ویولنگت ایٹ فرم ایمیج اب یہاں پہ کیا ہے یہ سیم بات جو میں نے ابھی سمجھایا تھا اس کو ہی ایکسپلینٹ کرنے کا کوشش کر رہا ہے جیسے یہاں پہ میں نے سمجھایا کہ جب فورٹانس اسٹرائی کرتا ہے تو الیکٹانس ایکسٹرائی سے چلے جاتے ہیں جب وہ گراؤنڈ اسٹرائی میں الیکٹانس آجاتا ہے اوریجنل شیل میں آرمیٹس کے اندر چ جاتا ہے تو یہ تعICE کرتا ہے جیسے ہی انر جی ایمیٹس ہوتا ہے اس کے بعد ڈیڈکٹوں سکو ڈیڈیٹ کرتا ہے یہ جو اسپکٹرائے باند اس کو کیا بولتے ہیں ایمیشن اسپکٹرائی کیا ہوتی ہے وہ ویولنگٹس جو آتے ہیں اور ڈیفرنس ویولنگتھ ہوتے ہیں تو وہ جو ایمیج ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ایس پیکٹرائی میں یہاں پہ کون سا اسپرکٹرم ہوگا اس کو بولیں گے ایمیشن اسپیکٹرائ естеoun given پہ کون سا سپکٹرو ہوتے ہیں امیشن سپکٹرو دو ٹائپس کیا۔ قانٹینئنس انڈ لائن سپکٹر پہلے بات کریں قانٹینئنس سپکٹرم کی اس کے بعد لائن سپکٹرم کی تو فرس دیکھیں قانٹینئنس سپکٹرم کیسے کہتے ہیں اور یہ کس میترس میں فارم ہوتا ہے پہلے میں یہ جو گراف دیا ہوا ہے فگر دیا ہوا ہے یہ سمجھاؤں گا اس کے بعد وہ ابھی ایکسپینن کر لوں گا یہ کہا ہے فار اگز ملوہ پاس کوئی بھی لائٹ ہے جس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیمپ یہ سن لائٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس کہا ہے یہ کوئی سلٹ ہے سلٹ میس جس میں سے لائٹس ہو زیادہ ہوتے ہیں مگر لائٹس کیا ہو جائے کم ہو جائے میس لائٹس یہاں پہ صرف انلی ون یا ٹو ری آف لائٹس میس ری آف لائٹس پاس درو مگر کتنے کم لائٹس پاس ہو جیسے یہ وائٹ لائٹس یہاں سے پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں یہ جو ہمارے پاس اسپیکٹر دے ہو اس کو بولتے ہیں پریزم جیسے پریزم سے پاس ہو جائے گا اس کے بعد یہ کلرس یہاں پہ کہا ہوں گے ڈسپرس ہو جائیں گے اس کو کیا بولتے ہیں ڈسپرجن کیا بولتے ہیں اس کو ڈسپرجن اور یہ جو کلرز میں فارم ہوتے ہیں کلرز کو کیا بولتے ہیں اسپیکٹرہ اب یہ کلرز ایک دوسرے سے ڈیفرنس کیوں ایک دوسرے سے ڈیفرنس آن دا بیس آف ایس ویولنگت آپ ویولنگت بھی بول سکتے ہو اور آپ فریکوینسی بھی بول سکتے ہیں کیونکہ فریکوینسی کے حساب سے آپس میں کیا ہے ڈیفرنس ہے اب جسے وائلٹس کی بات کریں تو یہ کلرز وائلٹ انڈیگو بلیو گرین ییلو اورنج اینڈ ریڈ یہ سیون کلرز تو ہوتے ہیں مگر یہ سیون کلرز آپس میں آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی لائنس ڈیمارکیشن نہیں ہے میں اس آپس میں سیپرین نہیں ہے مرج ہوئے جیسے آپ لوگ انہیں ریمبو دیکھتے ہیں ریمبو تو ریمبو میں کلرز آپس میں کیا ہوتے ہیں ایک بنچ فارم میں ہوتے ہیں کلسٹر کے فارم میں ہوتے ہیں تو اس میں سیپریشنس نہیں ہوتی تو یہ سیم ریمبو کا ایگزمپلس ہے ریمبو کا ایگزمپلس میں کونس ہے ریڈ اورنج ییلو گرین بلیو انڈیگو انڈ وائلٹس یہ کلر ہوتے ہیں آپ اس کو سیمپل یاد کرنے کے لیے اس کو اس میتھر میں بلک سکتے ہیں ویب گیور وی آئی بی جی وائی او آر وی فار وائلٹ آئی فار انڈیگو بلیو گرین ییلو اورنج اینڈ ریڈ اب یہاں پہ بات ہو جائے دیکھ ویولنکھ کس کی زیادہ ہے یا کس کی ویولنکھ کم ہو یہ جو وائلٹ ہے اس کا شارٹسٹ ویولنکھ ہوتی ہے شارٹسٹ ویولنکھ اور اس کی ہائیسٹ ویولنکھ ہوتی ہے ٹھیک اب فریقنسی انویس ریلیشن رکھتا ہے کیسے ویولنکھ سے جس کا ویولنکھ زیادہ ہوگی اس کی فریکنسی کم ہوگی جس کی فریکنسی زیادہ ہوگی اس کی ویولنگت کم ہوگی تو میس اس کی ویولنگت کم ہے تو اس کی فریکنسی کیا ہوگی ہائی فریکنسی کیا ہوگی ہائی ہوگی میس اگر ہم ویولنگت کا بات کریں تو ویولنگت فرام ڈاؤن ٹو اپورڈ کیا ہوتا ہے انکیز ہوتا ہے وائلٹ سے ریڈ تک ویولنگت کیا ہوتی ہے انکیز ہوتی ہے اگر ہم ان ڈاؤن وارڈ کی بات کریں تو یہاں سے ریڈ سے وائلٹس تک کیا انکیز ہوتی ہے فریقنسی کیا انکیز ہوتی ہے فریقنسی ٹھیک اب جیسے بک میں لکھا ہوا ہے وہ اسٹوڈی کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھیں ہمارے بک میں جو لکھا ہوا ہے وین وائٹ لائٹ فرام سن آر اینی انسیمنٹ لیمپ کسی بھی لیمپ سے الوٹو پاس تو پرزم کسی بھی پرزم سے کیا ہو پاس ہو ہے ڈا لائٹ is not only deviated یہ only deviates نہیں ہوتے بٹ آل سو بریکس اپ into the constitute colors ڈیفرنس کلور میں کسا ہوتا ہے بھرکس ہو جاتا ہے اس فنامنا کے بولتے ہیں بولتے ہیں دا بینٹس آف کلرز جاریٹ láٹس بھریکس اب اس کا اسپیکٹرم بولتے ہیں تو میں انسیڈنٹ لائٹس کسی بولتے ہیں اب یہ جو لائٹس آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں انسیڈنٹ لائٹ انسیڈنٹ لائٹ اب یہ جو لائٹس ہو اس کیا بلتے ہیں ریفریکٹڈ لائٹس ریفریکٹڈ لائٹس ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وائٹ لائٹ یہاں سے کیراس ہوگا سیلٹ سے پاس ہو کر پرزم پرزم کے بعد یہ کیا ہوگا سیون کلرز میں سیپرٹس ہو جائے گا جیسے ہمارے پاس یہ کلر اور اس کے بعد ییلو یہ کلر اور اس کے بعد ہمارے پاس بلو کلر سیمپلی میں سمجھانے کے لیے لکھتا ہوں کہ ہمارے پاس سیڈ کلر کونسا ہے بلو کلر سے اب یہ آپس میں کیا ہے اس میں بیچ میں کوئی ڈیفرنس ہے نہیں یہ کیا آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوئے تو اس میں کوئی بھی سیپریشن لائنس نہیں یہ سیپریشن لائنس نہیں ہوگا تو کنٹیونس بینڈس آب دی کلر سنگا یہ کنٹیونس بینڈس آب دی کلر سنگا ون آن ون انٹ دا لیسٹ ڈیویٹڈ اسر ریت انت اگ ادھر ایجس وائل ایڈ وچس فر دی میکزم ڈیویشن یہاں پہ ایک پہ میکزم ڈیویشن ہے ایک میں کم ڈیویشن ہے ڈیویشن ہے کہاں سے بینڈ ہونا کون سو زیادہ بینڈ ہوا ہے یہ سب سے زیادہ بینڈنگ ہے اور میں ریڈ میں بینڈنگ کیا ہوتی ہے کم میں تمہیں سیاہ سے بینڈنگ اس کی کم ہے اور اس کی بینڈنگ زیادہ ہے تو زب سے زیادہ بینڈنگ قسم ہے وائلیڈ میں اور سب سے کم بینڈنگ قسم ہے ریڈ میں تمہیں اس ریڈ سے لے کر وائلیڈ سب جو کلر آئیں گے یہ کیا ہوں گے آپ اس میں مکس ہوں گے دا کلرس آف دا اسپیکٹرہ آر سو مکس ڈپ دیرز نو لائن آف ڈی مرکشن جس میں کوئی بھی لائن ساف سے پریشن نہیں ہے بیٹوین ڈیفرنٹ کلرس سچ اسپیکٹرہ ایز کال کنٹینیس اسپیکٹرہ اس اسپیکٹرم کیا بولتے ہیں کنٹینیس اسپیکٹرم بولتے ہیں یہ کہاں سے فارمس ہو سکتا ہے کون کون سبسنس ہے ایٹ ایز گیو ناٹ اونلی بائی دا سن لائٹ سن لائٹس اور اس کے ساتھ فرام دی ہاٹ سولیڈ آر ہاٹ لیکوڈ باڈی کوئی بھی ہیٹ کیا ہوا ہاٹ باڈی ہو یا لیکوڈ باڈی ہو اس میں سے کیا ہوتا ہے یہ جو کنٹینیس اسپیکٹرم بنتی ہے ٹھیک ہے ڈا کلر آف لائٹس ڈیپینڈ آن ڈی ویو لینکھ کلر آف لائٹس کیا ویو لینکھ سے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسے وائل میں نے بولا وائلرز کا شارٹیسٹ ویو لینکھ ہوتی ہے یہاں پہ فور تھاؤزار انگسٹرم اور ریڈ لائٹس کی لانگسٹ ویو لینکھ ہوتی ہے سیون تاؤزار انگسٹرم لائٹس آف سنگل ویو لینکھ از کال مونو کرومیٹ اب یہاں پہ جو فرسٹ میں ہمارے پاس یہ لائٹس ہے وائلڈ لائٹ اس کو کیا بولتے ہیں سیمپلی مونو کرومیٹ میں سے یہ کہہ مونو کرومیٹک لائٹس ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ملا اس کے بعد یہ کلرس میں سیپریشن ہو گئی سیپریٹ ہونے کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں اسپیکٹرم بولتے ہیں یہ جو اسپیکٹرم کے بعد کوئی بھی لائنسٹی مرکشن نہیں ہے اور فارم کون کون سبسیس میں ہو سکتا ہے ہاٹ باڈیز اور ہارٹ سولڈ باڈیز ہارڈ لیکڈ باڈیز میں سے یہ ریڈیشن امیٹس ہوسکتے ہیں جیسے یہ ریڈیشن امیٹس ہوں گے تو زائر سی باتیں ایمیشن سپیکٹرم اور ایمیشن سپیکٹرم اس کا جو لائنس ہوں گے کوئی بھی لائنسٹی مرکشن ہی اور کلرر آپس میں کیا ہوں گے مکسٹ ہوں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں کانٹینیس اسپیکٹر